تو اس کے لئے فرینز مجھے جو تھا وہ سب سے بیسٹری یہ ہوگا آپ کو کہیں پہ آگر آپ کو کہیں پہ کلاسٹر کی ٹھکی ہوئی یا ایکسیڈنٹل چیسٹی مل جاتی ہے تو اس میں سے آپ یہ پارڈ نکال سکتے ہو اور ایک جو پچھلی سیٹ کو اٹیچ کرنے کے لئے یہاں پہ ایک پارٹ جو لگتا ہے یہ والا جو پارٹ ہے یہ آپ اس میں سے نکال سکتے ہو اور یہ جو فٹریسٹ دونوں سائیڈ کے یہ بھی اس میں بیلٹ کرنے پڑتے ہیں کلاسک کی مٹ گارڈ ریل سیٹ اپ کرنے کے لئے یہ پارٹس جو ہاں وہ بیلٹ کرنے پڑتے ہیں تو وہ آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو کوئی زیادہ محنت دکت کی کوئی پرولم نہیں ہوگی اور کوشش کریے گا جو بہت بڑی بیلڈنگ اور جو موڈی فائی کا کام کرتے ہیں گاڑیوں کا بائکس کا آپ ان کے پاس جائیے وہ بہت اچھے سے آپ کو اس کو جو ابو کر سکتے ہیں اور یہ جو ریئر مٹ گارڈ ہے یہ ساری گارڈ ہے یہ بریک کا سیٹ اپ ہے یہ آپ کو یہ آپ کو فرینڈز شوروم سے رویل انفیلڈ کے کہیں بھی جو بھی اتھرائیز ریلر ہوتے ہیں وہاں سے مل سکتا ہے یا پھر ج جو جہاں پہ کچھ لوکل شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ رویل انفیلڈ کا سمان ملتا ہے وہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو دونوں سیٹس ہیں یہ آپ کو پرچیز کرنی پڑے گی یہ آپ کو اس کا بیک ریسٹ بھی پرچیز کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ ایک یہ اس کی بیک ٹیل لائٹ کا سیٹ اپ جو ہے وہ نمبر پلیٹ ہی آپ کو ٹیل لائٹ سے ساتھ ہی نمبر پلیٹ کا پورا سیٹ اپ ملے گا وہ آپ کو ایک پرچیز کرنے بڑے گا جب آپ اس کو اپنی گاڑی میں انسٹال کر دو گے تھوڑی سی محنت ہے اس کے بعد آپ کو یہ پورا کلاسک کا لک جو ہے ملے گا کافی فرینڈز مجھے یہ بھی کمنٹ کریں گے کہ آپ نے کلاسک ہی کیوں لے لی کیونکہ فرینڈز جب میں نے یہ بائیک پرچیز کر دی تھی تو مجھے لیکٹرا کا لک بھی اچھا لگا تھا کیونکہ اس میں بھی سیلف سٹارٹ کی فیسلیٹی مل رہی تھی کیک سٹارٹ دونوں کی مل رہی تھی لیکن جب میں نے اس کو چلایا تو اس کے اور اس میں ہینڈلنگ چلانے میں کافی فرق ہے اور اس کے پچھلا ٹائر جو آپ کو سبی کو پتا ہے کہ یہ ٹائر جو آپ اس میں بہت ہی پتلا آتا ہے نبے نبے انیس کا آتا ہے تو اس وجہ سے ہینڈلنگ میں اور بریکنگ میں کافی رکت آ دی تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے دیماغ میں بات آئی کی کیوں نہ میں اس کو کلاسک میں ہی چینج کر لوں کیونکہ میرے پاس پہلے بھی اس سے پہلے بھی کلاسکر تویلنگ فیٹ 350 کلاسکر بیس 3 ہوا کرتی تھی تو میں نے پھر اس وجہ سے اس کو پھر کلاسک میں چینج کرنے کا ڈیسیزن لیا لیکن فرنس کمنٹ کر دی آپ کو کیسی لگ رہی ہے دیکھنے میں اس میں کیا آپ کو کمی لگ رہی ہے وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے بعد میں اس کے جو پرائز جو بھی میرا لگا جو بھی خرچہ آیا وہ میں آپ کو فرنس اس کے بارے میں بتاؤں گا اور فرنس یہ دیکھیں میں نے اس میں ایک لیک گارڈ انسٹال کیا یہ سمان وگیرا آپ چھوٹا موٹا اس میں سمجھ با جی جو اب وہ لا سکتے ہیں تو جو بھی آپ کی کواری ہوگی وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا فرنس اور باکی تل دن تھنکیو جہن بھائی